جب تو گھر سے نکلتا ہے اور تو گھر کو اللہ اکبر لیٹ آتا ہے نا تیرے باپ کو نین نہیں آتی تیری ماں بستر پکر بٹے بدلتی رہتی ہے آج میرا بیٹا اتنا لیٹ کیسے ہو گیا یاد رکھنا یہ باپ انگوٹا چھاب ضرور ہے یہ باپ انپڑ ضرور ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے یہ ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے یہ انگوٹا چھاب ضرور ہے لیکن تیرے لیے اللہ اکبر یہ ایک سکول سے کم نہیں ہے یہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کس قدر احساس کرتے ہیں اگر آنے میں دیر ہو جائے تو باپ کو نین نہیں آتی ماں کو نیند نہیں آتی تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری مانغی سوئی تابش ایک مدت سے میری مانغی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اے ماں تو اپنا مقام اور مرتبہ پہچان اوہ جوانو تم بھی اپنی ماں کے مرتبے اور مقام کو پہچانو اللہ اکبر کبیرہ یہ ماں ہوتی ہے جب تم اللہ اکبر رات کے دو بجے بھی گھر کو آتے ہو دروازے پہ دستک دیتے ہو حضرات گھر میں بی بی موجود ہے بچے موجود ہیں لیکن رات کے دو یا تین بجے بھی دروازے پہ دستک دو گے یا تو پہلے باپ بولے گا یا پہلے ماں بولے گی نازم رضا منظری کو ہرگز یہ مس سمجھنا کہ یہ بی بیوں کا مخالف ہے نگی نگی بچوں کا مخالف نہیں ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بی بی بہت محبت کرتی ہے بچے بہت محبت کرتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں یہ تیرے ماں باپ ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں اور تیری سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں نہ جانے کون دعاوں میں یاد کرتا ہے نہ جانے کون دعاوں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اللہ حق پر قبیرہ تیرے لیے دنیا دعا کرے ان کی دعایں قبول ہو کوئی گارنٹی نہ بھی لیکن جب تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی تیرا باپ تیرے لیے دعا کرے گا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاتا چلو اگر تیری ماں تُس سے راضی ہو کر گئے تجھے جنتی کہہ دے تو اللہ تجھے جنتی کر دے گا تیرا باپ تجھے خوش ہو کر کہ مسکرہ کے جنتی کہہ دے اللہ تجھے جنتی کر دے گا آج میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر قبیرہ ہمارے جوان باپ سے بولنے تیار نہیں ایک نوجوان کے بارے میں پتا چلا حضرت اس نے اپنی زندگی میں بڑے تبدیلی لائی گئے میں نہ کہا کیسی تبدیلی کہا یہ نشا کرتا تھا نشاڑی تھا میں نہ کہا کیسا نشا بولے حضرت کوئی سے ایسا نشا نہیں تو جو کرتا نہیں تھا گانجا سلپا اسمیک سب قسم کے یہ اللہ اکبر نشے کرتا تھا لیکن ایک جلسے میں گیا وہاں ایک عالم ربانی کی تقریز سنی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہر قسم کا نشا چھوڑ دیا منشیات کا عادی تبہار آ گیا اب یہ مسجد میں رہتا ہے پانچو ٹائم کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے فجر کی آدان یہ خود کہتا ہے اور آدان فجر کہنے کے بعد یہ بستی کے گلی کلیاروں میں نکلتا ہے صدائے مدینہ لگاتا ہے لوگوں کو نین سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے ہشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے یہ نماز کے لئے لوگوں کو اٹھاتا ہے لیکن اس کی جو ہے نا اس کے باپ سے بات چیت نہیں ہے اس نے زندگی کو تو بدلا ہے لیکن اپنے باپ سے یہ بات نہیں کرتا ہے باپ بیٹے میں ان بن رہتی ہے اللہ اکبر قبیرہ اسے سمجھایا بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو تم نے زندگی میں انقلاب تو لائے ہو لیکن ابھی تم کامیابی کو نہیں پوچھو گے کہا کیا مطلب جب تب تم اپنے باپ کو رازے نہیں کر لوگے تمہاری نمازیں قبول لگی ہوں گے کہا حضرت بیرے باپ کو بٹھائیے اور مجھے بھی بٹھائیے جس کی غلطی ہو اس کے چار چوتے پھل تو ایش تڑا ماریے میں نے کہا نادان اس کی کلائی پکڑ کے او بے وقوف تجھے کس نے کہہ دیا باپ کی غلطی غلطی ہوتی ہے او نادان باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوا کر دی ہے باپ باپ ہوتا ہے ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میرا باپ مجھے ماف نہیں کرے گا میرا باپ مجھے ماف نہ کرے گا میں نے کہا جا تو سگی جا کے دیکھ تو سگی اللہ اکبر کبھی رہیے گیا ہے نہ سلام کی ہے نہ دعا کی ہے ہاتھ بان کے دست بستہ اپنے باپ کے سامنا جا کر کے کھڑا ہو گیا باپ کا چینہ دیکھا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو آدھا وہ احترام کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا باپ وہ باپ ہوتا ہے باپ آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا پیشانی کو چوما فرمایا بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا اتنا سنا دبھار نکل کے آیا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا حضرت پاس سمجھ میں آگئی باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے میں نہ کہا ہو بھی کیسے سکتا اے نادان بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں بھائی کے پیار کو محبت کہتے ہیں چچا کے پیار کو محبت کہتے ہیں سسرال والوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں محبت لیکن باپ کے پیار کو محبت نہیں کہتے باپ کے پیار کو شفقت کہتے ہیں ماں کے پیار کو محبت نہیں ماں کے پیار کو ممتہ کہتے ہیں ممتہ نارے نارے مسٹکے علیہ حضرت مسٹکے علیہ حضرت علماء حلیث سنت نارے تکبیر نارے مسٹکے علیہ حضرت موت کی آغوش میں جب جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں پیار کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن بچوں کی مر جاتی ہے ماں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ ماں باپ بڑے اہم ہیں دیکھو ماں باپ کے جانے کے بعد بیٹا کہہ کے بہت بلائیں گے لیکن باپ کی طرح دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ماں کی طرح دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا آؤ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا دیکھو ماں اگر جنتی کہہ دے بیٹا جنتی ہو جائے تھکے تو نہیں آپ حضرت تھکے تو نہیں ہے تو درہ ہاتھ اڑھا کے کہہ دے یا رسول اللہ آؤ اور مچن کے بولے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیجئے دیکھو ماں اگر جنتی کہہ دے کیسے نصیب بدلتے ہیں اولاد کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بس آپ سنتے رہو دیکھو میں نے تمہاری خاطر کرسی چھوڑ دی کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں آپ محبت سے سنتے رہو کرسی کون چھوڑتا کوئی چھوڑتا ہی نہیں ایک بار مل جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن میں نے چھوڑ دی ہے آپ کی محبت میں ذرا زور سے گیدہ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے دکھا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہے رب نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھ لو پھلا جگہ ہے جو لوکیشن حضرت موسیٰ کو ملی اسی پہ پہنچے جا کر کے دیکھا جو ساتھی تھا نا وہ گوشت بیچ رہا تھا گوشت فروش گوشت بیچ تھا رہا شام ہوئی گوشت گھر کے کھانے کا کپڑے میں لپیٹا حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کے بولا میرے مہمان بن جاؤ حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھے یہ کون سے ایسا عمل کرتا اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اب وہ جوان آگے آگے اللہ اکبر حضرت موسیٰ کو خوشی خوشی لے کر کے جا رہا ہے اسے کیا معلوم آج اس کی قسمت بدلنے والی ہے اللہ کا پیغمبر اس کے گھر میں اپنے قدم رکھنے والا ہے جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کھانا جب بن کے تیار ہو گیا حضرت موسیٰ کے قریب آ کے بولا ابھی وہ پہچانتا نہیں یہ حضرت موسیٰ ہیں آ کے بولا مہمان ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا پڑے گا اور تھوڑا بیٹ کر لوگے انتظار کر لوگے تو تم میرے ساتھ کھاؤ گے حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا کون سا عمل کرتا ہے اللہ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنایا ہے حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تیرے ساتھ کھانا ہے میں انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں اب وہ جوان تشتری میں کھانا لے کر چلا ایک بزرگ عورت کے پاس پوچھا وہ خاتون بستر پر لیٹی ہے یہ اسلام نے بتایا ہے اے اسلام کی مقدس بیٹیوں تم کدھر جا رہی ہو تمہیں لوگ پہکا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر کیا ہوتا ہے ایک بچی کی داستان میں نے سنی اللہ اکبر بچی بچی ہوتی ہے یہ نازو کلیسی ہوتی ہیں یہ اپنے ماں باپ کے لئے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ نازو کلی ہے آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں اللہ اکبر کبیرہ ان کی حفاظت کریں ورنہ کوئی پیر رکھ دے گا یہ مرجھا جائے گی کلی جو کھل لگی یہ تیرے آگن میں اس بچی کو اللہ اکبر فرضی طریقے سے پھسایا گیا اس بچی کو پھر اغوا لے گیا وہ اللہ اکبر اپنے جال میں فسا کر کے سترہ دن تک اسے اپنے پاس رکھا سترہ دن کے بعد جب اس کے گھر والے بچی کو تلاش کر رہے ہیں تو اللہ اکبر ریل کی پٹری وہ ملی ہے سر الگ پڑا تھا اس کا جسم الگ پڑا تھا اس طرح کیا جا رہا ہے اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں ایک جوان نے ایک مسلم بچی کو فسایا اللہ اکبر کبیرہ پھر اس سے اپنے خواہش کو پورا کیا پھر اس کو اللہ اکبر اس طرح قتل کیا کہ اسے کوئے کے اندر ڈال دیا اور اس کی بوڈی کو گلانے کے لیے اوپر سے نمک ڈال دیا تاکہ بوڈی جلدی سے کل جائے آج آپ حضرات مطلب کیا ہے مکمل دیکھ سکتے ہیں جس طرف آپ دیکھو گے ہماری بیٹیوں سے کھلوار کیا جا رہا گیا ان کو تو اللہ اکبر فرضی طریقے سے فسایا جا رہا گیا اور جب تم اللہ اکبر اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے لے لیتی ہو نہ تو اللہ اکبر تم اپنے گھر کی رہ جاتی ہو تم سے دنیا بھی چلی جاتی ہو تمہارا دین بھی چلا جاتا ہے اے اسلام کی مقدس بیٹی ہو اپنی عظمتیں پہچانو تمہارے قدموں میں جنت ہے تم بیٹی ہو تو اپنے بھائی کی کمائن کے لیے برکت کا ذریعہ ہو تم اگر کسی کی بہن ہو تو اپنے بھائی کے لیے اس کی رسل کا ذریعہ ہو اگر تم کسی کی بیٹی ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے چہنم سے آڑ ہو اگر تم کسی کی بی بی ہو تو اپنے شوہر کو اللہ اکبر اس کے روزی میں برکت کا ذریعہ ہو اگر تم کسی کی ماں ہو تو تمہارے قدموں موز کی جنت ہے اتنا سمان تمہیں اسلام نے دیا گیا دنیا والے سیدت اُنہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بے با سے نکا کیا اور ناری سمان کا میسیج دنیا کو دے دیا مصطفی جانے رحمت نے پہلا نکا بدوہ عورت سے کیا گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں جوان گیا ہے عورت کے پاس جا کر کے اس اللہ اکبر اس نے بٹھایا اپنی ماں کو تکیہ لگایا اس کی کمر سے پھر چھوٹے چھوٹے نبلے بنائے اللہ اکبر اور اس کو شربوں میں ڈبویا پھر اپنی والدہ کو اس نے کھلایا پوری عورت کو جس طرح اٹھایا تھا اسی طرح لٹا دیا اب اس کا آنچل اٹ گیا ہے اس کے ہاتھ اٹ گئے ہیں وہ دعا کر رہی ہیں حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا جوان ادھر اجوان دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بتا یہ کون جوان کہتا ہے میں مانی یہ میری ماں ہیں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بتا یہ ہاتھ اٹھا کر کے آنچل پھیلا کر کے کیا کہہ رہی ہے جوان کہتا حضور جب میں اسے کھانا کھلا کر کے فارغ ہوتا ہوں تو یہ بستر پہ لیٹ کے اپنا آنچل پیسار کے آنچل پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے روزانہ ایک دعا دیتی ہے میری ماں کہتی ہے اللہ مجعل ابنی جلیزہ موسیٰ فیل جنہ اے اللہ میرے پیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا شاتی بنا دے اللہ اکبر کبیرہ نوجہان بولا مہمان کہاں حضرت موسیٰ کہاں مجھ جیسا گناہگار اللہ اکبر کبیرہ میری ماں بڑی سادہ ہے میری ماں بڑی سمپل ہے میں اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیا کرتا ہوں ورنہ کہاں حضرت موسیٰ اور کہاں مجھ جیسا گناہگار اتنا سننا تھا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں لَقَلْ بَشَارَتُوْا آنَا موسیٰ وَأَنْتَ جَلِسِ فِي الْجَنَّةِ اوہ جبان تجھے بشارت ہو اوہ جبان تجھے خوش غبری ہو اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے آنَا موسیٰ موسیٰ میں ہی ہوں اور تجھے جنت میں میرا شاتھی بن چکا ہے تکبیر نارا نستالت نارا نستالت عزبتِ والدین عزبتِ والدین عزبتِ مقدس مستقِ حضرت علماء حضرت علماء حضرت نارا نستالت نارا نستالت یارا نستالت کوئی مانے یا نہ مانے کوئی تسلیم کریں نہ کریں ہمارے پچھڑنے کی اور ہماری تنسلو کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے ماں باپ کو زلیل کر دیا ہے ورنہ جب ہم ماں باپ کے فرما بردار تھے والدین کے وفادار تھے دنیا ہمارے قدم چومتی تھے دنیا ہمیں سیلیوٹ کرتی تھی خدارہ اگر تم اپنی عزتیں بحال کرنا چاہتے ہو اگر ظالموں سے نجات چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے متی و مہربان بن جاؤ عزیزانِ ملتِ اسلامیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے یار اپنے باپ کی قدر کرو اپنی ماں کا احترام کرو اس سے پوچھو جس کو بچپن میں جو اللہ اکبر یتیم ہو گیا جسے ماں کا پیار نہ ملشکا جسے باپ کا پیار نہ ملشکا حضور دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ چلا گیا چھے برس کی عمر ہے حضرتِ عاملہ سے کہتے ہیں امی میرے والد جنابِ عبداللہ کیسے کھاتے تھے کیسے چلتے تھے امی بتاؤ مجھے میرے والد کے بارے میں حضرتِ عاملہ بتاتی تھی حضور روتے تھے اللہ اکبر قبیرہ ایک دن حضور اللہ اکبر کہنے لگے امی جان مجھے میرے والد کی قبر کی زیارت کرا دو اللہ اکبر قبیرہ حضرتِ عاملہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے تمہیں معلوم ہے میں جنابِ عبد المطلیب کی اجازت کے بغیر ادم نہیں رکھتی ہوں جاؤ پرمیشن لے لو اپنے جدے آلہ اپنے اللہ اکبر اپنے دادا جان سے سرداری قریشت ہے حضرتِ عبد المطلیب کی بارگاہ میں حضور پوچھے اجازت لی تو جنابِ عبد المطلیب نے اجازت دے دی اب سواری تیار ہوئی حضور ساتھ میں ہیں امی ایمن ساتھ میں ہیں یہ تین حضرات چلے ہیں اللہ اللہ پوچھے گھے اللہ اکبر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حضور اپنے والدِ ماجد کی طربت پہ پوچھے ہیں جو پیار دل میں تھا وہ بہار آ گیا آنکھوں میں آنسووں کی ذریعے اللہ اکبر حضور اپنے والد کی قبر سے چپٹ کے رو رہے ہیں چمٹ کے رو رہے ہیں لپٹ کے رو رہے ہیں اللہ اللہ پورے کپڑے آنسو سے حضور کے تر ہو گئے پیراہن شریف بھیگ گیا حضرتِ آمنہ نے ہاتھ پکڑا ارشاد فرمایا چلو بیٹے محمد ابن عبداللہ آقا کو ساتھ لیا چل دی ہیں اب دیکھو باپ کا پیار پہلے غی جا چکا تھا باپ کی شبقتیں دنیا میں آنے سے پہلے غی جا چکی تھی اب چھے عمر چھے برز کی عمر شریف ہے حضور کی حضور کی والدہِ محترمہ ساتھ گئے مقامِ ابواہ ہے وہاں آ کر کہ حضرتِ آمنہ کو فیور ہوا فیور اتنا تیز تھا کہ جسم سے لپٹے نکلتی تھی حضور اپنی والدہ کی پیشانی کو چومتے تھے کبھی قدموں کو چومتے تھے حضور رونے لگے حضرتِ آمنہ نے پیشانی کو چوما ارشاد فرمایا بیٹے محمد تم نہ رو اس لیے کہ تمہارے رونے سے فرشتوں کو رونا آ جاتا ہے اے محمد ابن عبداللہ اس لیے نوتے ہو یاد رکھو تم تو بڑے مرتبے والے ہو تم تو بڑے نصیبے والے ہو جب تم پیدا ہوئے تھے قسم رب ذل جلال کی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لئے تھے اے محمد جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو انبیاء مجھے بشارت دینے خواب میں آیا کرتے تھے جب تم دنیا میں آئے تھے تو جبریل جیسا پیغمبر تمہارے گھر کا تواف کر رہا تھا اے بیٹے محمد تم نہ رو جب تمہارے تعدا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے قابط اللہ کا تواف کرنے پوچے تو اے بیٹے محمد ابن عبداللہ خانہ کعبہ تمہاری طرف چھک رہا تھا وہ یا وہ تمہارا استقبال کر رہا تھا حاضی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابطو تیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو کس کے سجدے کو محرابے قابہ چھوکی ان بھوو کی لطافت پہ لاکھو شلا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مقدس کلامِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت زندہ واد زندہ واد چھے برس کی عمر ہے حضور تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں حضرتِ آمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی وسالِ پرملال ہو گیا حضور نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر تیار کی پھر چھت بنائی پانی جگہ آنسوں سے چھلکاؤں کیا اب حضور آئے مدینہ المنورہ سے مکت المکرمہ جنابِ عبد المطلب نے حضور کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اشارت فرماتے ہیں بیٹے اے میرے پوتے محمد عبداللہ مانگی ہے تو کیا ہوا اے ام ایمان میرے پوتے محمد ابن عبداللہ کو ماں کا کمی کا احساس نہ کنے جانا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں پوچھے کوئی ان لوگوں سے جن کی ماںوں کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے پوچھے کوئی ان سے جن کی باپ کا سایہ اللہم اکبر کبیرہ ان کے سرو سے اٹھ جاتا ہے میں تو آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور اے اسلام کے مقدس جیالو اے اسلام کے شہزادو شہزادیو نماز کو پابندی سے ادا کرو نماز اگر زندگی میں ہے تو پھر زندگی کامیاب ہے ماں باپ کی فرما برداری ہے تمہارے دامن میں تو پھر زندگی تمہاری کامیاب ہے یہ جو ہر سال تم نے ایک فیشن نکالا یہ عمرے ہچ کے فیشن بند کرو اپنے ماں باپ کو عمرے کیلئے بھیجا کرو ہاں اپنے ماں باپ کو عمرے کیلئے بھیجا کرو اور ماں باپ کو بس ایک دو مرتبہ بھیج دوں باقی پیسہ نا یہ جو ہمارے سماج میں غریب طبقہ ہے نا ان کی بچیوں کی شادیاں کراؤں شادیاں کراؤں بچیوں کی یہ فیشن ختم کرو یہ جو ایک دن کے لئے تم اتنے خرچ کرتے ہو پچاس پچاس لاکھ کی شادیاں کرتے ہو کیا ملتا کچھ نہیں ملتا کسی کی مسید کھڑی نہیں ہوتی ہے تم پچاس لاکھ کی کرو گے کوئی پچپن لاکھ کی کر دے گا ایسے بھی ہیں ایک نوجوان نے اپنی بہن کی شادی کی تو وہ چلے یہ نا فورچونر اور ایک اور آئی ہے وہ کونسی ہے آپ کو معلوم ہوگا گاڑی چلی ہے نہیں گاڑی ہے تو فورچونر تو پرانی ہوگئی بارال جو بھی ہے وہ کم سکم اٹھارہ اننیس لاکھ کی گاڑی ہے اس نے اٹھارہ اننیس لاکھ کی وہ گاڑی بھی دی اور پچاس لاکھ کا کیش بھی دیا اب جب اس کی ڈیٹیل ہمارے علماء نے نکالی اتنی بڑی اس نے شادی کی ہے تو پتا چلا اس کی سگی کزن چچا کی بیٹی جو اپنے باپ کی موت کی وجہ سے تیس سال کی عمر ہو گئی یتیم ہے اس کا نکہ اس کا پیغام نکہ نہیں آ رہا ہے کوئی رشتہ بھیجنے کے لئے تیار نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بغیرت کو بے شرم تو نے اٹھارہ لاکھ کی اپنی بہن کو کار بھی دی تو نے پچاس لاکھ کا اللہ اکبر اپنے بہنوئی کو کیش بھی دیا اگر تو اللہ اکبر دس پندرہ لاکھ روک کر گئے یہ تو کوئی غیر نہیں ہے تیرے گھر کی بات ہے اللہ اکبر خون تو ایک ہی ہے تیرے چچا کی سگی بیٹی ہے اللہ اکبر اگر تو اپنی اس بہن کی بھی شادی کر دیتا تو یاد رکھ اللہ بھی راضی ہو جاتا اللہ کے نبی بھی راضی ہو جاتے میرے پیغمبر کی زندگی کو تم نے سمجھا نہیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ سے کسی کا دل نہ دکھاؤ جب تمہاری بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں غریب کی بچی تمہاری بیٹی کے چہیز کو دیکھتی ہے وہ خون کے آنسو روتی ہے وہ کہتی اے اللہ اگر میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی تو میرا بھی نکاح ہو جاتا میرا بھی رشتہ آتا اس وجہ سا ان بچیوں کے رشتے لگی آتے گئے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پڑی بڑی قیمتی اور مہنگی شادی کی گئے ہم نے اپنے پڑوس میں لگی دیکھا ہم نے اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیکھا اگر بہن مالدار ہو گئی اور بھائی غریب ہے تو وہ بہن اپنے بھائی کو دیکھنے تیار لگی اور اگر بھائی مالدار ہے بہن غریب ہے بہنو ہی غریب ہے تو یہ مالدار اللہ اکبر بھائی اپنی غریب بہن کو دیکھنے کے لیے تیار دگی اپنے زندگیوں کو بڑا مشکل کر دیا اسلام نے تو ایک چپٹر رکھا ہے زکاة کا اوہ امیروں اپنے مالوں کی زکاة نکالو زکاة اسی لیے ہے کہ کسی غریب کی پیٹی رشتہ نہ آنے کی وجہ سے خود کشی نہ کرے کسی غریب کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ دھرشہ نہ بھاگے اللہ اکبر قبیرہ اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار نہ ہو ابھی ایک لڑکی نے پونہ میں اپنا مذہب بدلا اللہ اکبر غیر مسلم لڑکے سے اس نے شادی کی اس کے پاس جب علماء پوچھے اس سے کہاو بیٹی تو نے غلط کیا ہے تو اس لڑکی نے ایسے جوابات دیئے تھے اس لڑکی نے کہا تھا ہم نے اللہ اکبر قبیرہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد لوگوں کے یہاں جھاڑ ہوا ماری ہیں ہم نے لوگوں کے بردن دھوئے ہیں ہم بڑے غریب تھے کوئی ہماری مدد کے لیے نہ آ سکا ہمارے پڑوسیوں نے ہم سے نہ پوچھا ایک چیپٹر زکاة کا تھا یہ زکاة بھی لوگ نہیں نکالتے یاد رکھنا اگر ہر امیر اپنے مال کی زکاة نکان لے لگے یہ جو آج خودکشی ہو رہی ہیں آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کوئی بیٹی نہ گھی جائے گی اوہ امیر اپنے دولت کی نمائش کر کے کسی غریب کی بچی کو نہ رولاؤ کسی غریب باپ کو نہ تڑپاؤ خدا نے دولت دی ہے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کر اور غریبوں پہ بھی خرچ کر پھر دیکھنا آمنہ کے لال بھی تسچے راضی ہو جائیں گے مدینہ کے تاجدار بھی تسچے راضی ہو جائیں گے جس اسلام نے اتنا خیال کیا ہے کہ جب تم اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچوں کو کپڑے بناو تو دیکھ لو تمہارے پڑوس میں یتیم بچے تو نہیں ہیں تم جب اپنے بچوں کو شوپیں کراؤ دیکھ لو یتیم بچے تو نہیں ہیں بیوہ عورتہ تو نہیں ہیں ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں عرش ہوتے اچھی بات ہیں سننی عرش نہیں کرے گا تو کون کرے گا چادر مزار پہ ڈالی جاتی ہے سننی چادر نہیں پیش کرے گا تو کون پیش کرے گا پھول مزاروں پہ پیش گئے جاتے ہیں سننی پیش نہیں کرے گا تو کون کرے گا لیکن ایک بات یاد رکھو تم اگر چاہتے ہو اللہ اکبر یہ اللہ والے راضی ہو جائیں تو تمہاری چادر پیش کرنے سے یہ راضی نہیں ہوں گے تمہارے پھول پیش کرنے سے یہ راضی نہیں ہوں گے تمہارے خل پیش کرنے سے یہ راضی نہیں ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ تمہارے ان عملوں سے یہ راضی نہیں ہوں گے اگر تم انہیں راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو جو چادر تم یہاں ڈالنے کے لئے لائے ہو اس چادر کو اللہ اکبر دوسری چادر خریدو اور کسی یتیم بچی کے سر پہ لے جا کر کہ تم ڈال لو اس چادر کو عرص شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آنے والو جو چادر تم بریلی شریف لے کر کے جانے کا ارادہ دل میں رکھتے ہو جو چادر تم عجویر شریف غریب نواز کے مزار پہ ڈالنے کا ارادہ دل میں رکھتے ہو جو چادر تم صابیر پاک کے مزار پہ ڈالنے کا اپنے دل میں تمنہ رکھتے ہو جو چادر کو تم اللہ اکبر حضرت رمضان شاہ بابا کے مزار پہ ڈالنے کا دل میں ارادہ اور تمنہ رکھتے ہو اس چادر کو یہاں نہ ڈال کے کسی بیوہ کے سر پہ ڈالو تو سگی اللہ اکبر کبیرہ یہاں تیسر گنج آئینیس ہے اللہ اکبر رمضان شاہ بابا خوش ہوں گے بریلی شریف سے آلہ حضرت خوش ہوں گے کلیر شریف سے سابیر پاک خوش ہوں گے دیلی سے محبوب علاغی نظام الدین خوش ہوں گے اجمیر شریف سے خاجہ موین الدین خوش ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ مہرہ راس ہے شاہ برکت اللہ خوش ہوں گے اگر تم چاہتے ہو یہ اللہ والے راضی ہو جائے تو یتیموں کی مدد کرو اللہ والے راضی ہو جائیں گے یقین جانو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ والے بھی راضی ہو جاتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مقدس نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ لیکن یہ شادیوں کی مہنگائیاں یہ ہمارے جوان بیٹے کوئی تیار نہیں ہے بغیر جہز کے شادی کرنے کے لیے نکاح کریں گے لڑکی بھی اچھی ہو ہاں بلکل ہور ہو خود کالا کلوٹا کلو آئے اور اس لڑکی چاہیے ہور جیسی اور دولت بھی چاہیے ہاں سب کچھ چاہیے اپنا چیرت تو آئینے میں دیکھ اگر تم مدینے والے کو رازی کرنا چاہتا ہے کسی اللہ اکبر غریب کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے کر آجا پھر دیکھنا تجھے دولت بھی ملے گی جنت بھی ملے گی یہ تمہارے طریعتیں نہیں ہیں اتنی مہنگے شادی کرنا کہ اب یہ آئیں گے اب یہ جائے گا اب وہ آئے گا اب یہاں سے جائے گا شادیوں سے پہلے کئی کئی باراتیں پہلے آجاتی ہیں چڑھائی کرتے ہیں لڑکی والوں کے یہاں ہاں دھابا بولتے ہیں لوگ عزیزانِ ملتِ اسلابیاں کئی اور کی بات نہیں لکنو زیادہ دور نہیں ہے اس لکنو کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت بڑا لکھا گھرانہ تھا دیندار گھرانہ تھا انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا اللہ اکبر براہ جب آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے محلے میں جو غیر مسلم تھے ان کو بھی مدو کیا وہ ایک ہے مطلب کیا ہے جیسے آپ جس جگہ رہتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں اور یہ اسلام کا پیغام بھی ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو پڑوسی اگر تمہارا مسلمان نہیں ہے تب بھی اس کو تکلیف نہ دو یہ اسلام ہے اللہ اکبر اچھا بہوار رکھو اس کے ساتھ عزیزانِ ملتِ اسلامی ہیں جو ان کے پڑوسی تک غیر مسلم تھے ان بچیوں کی بھی انہوں نے انوائٹ کے وہ بچیاں بھی آ گئیں اللہ اللہ جب ان کی بیٹی کی برات آئی چند آدمی برات میں آئے نکاح ہوا نہ تو اللہ اکبر انگوٹی پہنائی جا رہی ہے نہ تو یہ چادر پیش کی جا رہی ہے کہ پہلے جوڑا دو نکاح والا تب نکاح ہوگا انگوٹی دو تب نکاح ہوگا کتنا زیبر لائے ہو تب نکاح ہوگا بتاؤ کتنا سونا لائے ہو کتنا چاندی لائے ہو ایک جگہ کی بات تو یہ حضرت سونا نہیں تھا اس مطلب کیا زیبر پہ سونے کا پالش کرا کے لوگ لے آئے ان کی ڈیمانٹی اتنا سونا چاہیے تو کچھ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے اس لڑکیوں نے جب کچھ نہیں دیکھا اس لڑکی کی رخصتی ہو گئی تو جو غیر مسلم لڑکیاں تھیں وہ لڑکی کے باپ کے پاس گئیں اور جا کر کہ انہوں نے جس طرح اپنے باپ کو باپ کہتی تھی انہیں بھی باپ کہا اور کہا ابا جی ایک بات تو بتاؤ ہماری بہن کی بارہ آئی رخصتی بھی ہو گئی نہ تو ہم نہ کوئی جوڑا دیکھا نہ ہم نے کپڑے دیکھے نہ اتنا ہم نے براد کے آدمی دیکھے اللہ اکبر کبیرہ بڑا مختصر سا یہ تمہاری یہاں شادی دیکھی یہ تو بتائیں تو سہی تو لڑکی کے باپ نے جواب دیا تھا اوہ بیٹیو سنو میں نے تو کہا تھا بتاؤ کونسی گاڑی لوگے تو لڑکی نہ کہا تھا مجھے گاڑی نہیں چاہیے آپ مجھے محبت سے اپنی بیٹی پال کے دے رہے ہیں میرے لیے یہی سب کچھ ہے میں نے تو کہا بتاؤ کتنا کیش چاہیے لگے نے سب کچھ منع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ کہا جب تمہاری بیٹی کا رشتہ ہوا تو کتنے آدمی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہا بیٹی کوئی نہیں بس لڑکے کی ماں آئے تھے میں نے تو کہا تھا جتنے چاہو اتنے آدمی لے کر کے آؤ تو اس بچے کی ماں نے جواب دیا تھا ہماری اللہ اکبر سمدن نے ہم سے کہا تھا آپ اپنے دل کا ٹکڑا ہمیں دے رہے ہیں اپنا لگتے جگر پال کے ہمیں دے رہے ہیں ہم تمہارے یہ اتنے آدمی لے کر کے نہیں آئیں گے ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے ہم اپنے دشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے تمہارے گھر نہیں اپنے گھر بلا کر کے کھلائیں گے عزیزانِ ملتِ اسلام ان لڑکیوں نے جب اتنا سنا وہ لڑکیاں اتنی متاثر امپریس ہو گئیں وہ اس مسلمان پاپ کا قدم پکڑ کے کہنے لگی تھی اببہ اگر کوئی سب سے سچا مذہب ہے اس زمین کے اوپر تو وہ مذہبی سلام ہے ہمارے یہاں تو جب رشتہ ہوتا ہے پچاس آدمی رشتے میں ہوتے ہیں پھر لگن ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے انگوٹی پینائی ہوتی ہے پھر شاڑی آتی ہے پھر پیسہ جاتا ہے پھر اتنے آدمی پرات میں آتے ہیں ان لڑکیوں نے کہا تھا اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کا لالہ ہوا مذہب ہے زندہ بہا زندہ بہا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ دینِ اسلام نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ فالتو کے اخراجات بند کرو فالتو کے خرچے بند کرو یہ فالتو کہ تم نے خرچے کیے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہیں ہم کہاں سے کہاں جا رہی ہیں ہم برباد ہو گئے اس نمائش کے چکر میں اللہ اکبر قبیر اپنی دولت کے نمائش نہ کرو اچھے ایک بات عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کسی سے کہوں میرے بھائی آؤ یہاں میں اپنے مال کی زکاة نکال لگا ہوں یہ دو سو روپیہ میں بیس ہزار کی زکاة نکال لگا ہوں ایک دس ہزار پہ سو روپیہ ہوتا ہے بیس ہزار پہ دو سو روپیہ میں کہوں آؤ سیٹ جی یہ دو سو روپیہ ہے یہ میرے مال کی زکاة ہے جا کر کہ اپنے بچوں کو یہ دو سو روپے کھلا دو اللہ اکبر سیٹ بگڑ جائیں گے کہیں گے حضرت تمہارے مو سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی اپنی زکاة میں تمہاری مال کی زکاة اپنے بچوں کو کیسے کھلاو میں نہ کہا بات کوئی بتاؤ تو سہی کہنے لگے یہ میں نے علماء سے سنا ہے یہ جو زکاة ہوتی ہے یہ مال کا میل ہوا کرتی ہے میں نہ کہا واسیٹ جی اللہ اکبر یہ دوگلی پالیسی کرتے ہو اگر میں اپنے مال کی زکاة آپ کو دے رہا ہوں تو آپ برغم ہو رہے ہو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو لیکن جب تم اپنے مال کی زکاة خود ہی کھا جاتے ہو تب تمہیں شرم کیوں نہیں آیا کرتی ہے تم اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتے ہو اپنے مال کا میل خود بھی کھاتے ہو بچوں کو بھی کھلاتے ہو میل کھاتے ہو تم کہاں کے سیٹ ہو مال کا میل کھا رہے ہو تم کہاں کے سیٹ ہو تم سیٹ نہیں ہو تم سے اچھا تو وہ ہے جو محلت مزدوری کر کے حلال کمائی خود بھی کھاتا ہے اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے کہاں کے سیٹ ہو تم میں دوں تو تمہیں برا لگتا ہے میں زکاة کو تمہیں کہوں تو تمہیں برا لگتا ہے اپنی زکاة خود کھاتے ہو تو تم اس وقت کیوں نہیں سوچا کرتے ہو فالدو کے خرچے کم کرو اسلام کو سمجھو اسلام کے نہج کو سمجھو ارس کرو لیکن ارس کے انداز میں کرو ٹھیک ہے نا ارس کرو جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اسی انداز میں کرو یہ جو ایشترہ خرچے کیے ہیں کسی کی پیٹی کا رشتہ کرانے میں خرچ کرو یہ جو ہمارے بھائی تڑکتے ہیں علاج کے لیے جا کر کہ اللہ اکبر قبیر ہے ان کے علاج میں خرچ کر دو یہ ہمارے ڈوکٹر احمد زیا صاحب بیٹے ہیں باشا اللہ بڑا اچھا اخلاق ہے میں ابھی لکنو میں تھا وہاں ان کے کوئی پہچان کے تھے انہوں نے فون کیا الحمدللہ ان کی گاڑی ایسی گاڑی میں سٹ بھی نہیں تھی لیکن کنڈیکٹر نے ان کے کہنے سے اپنی سٹ مجھے دی یہ ہوتی ہے محبت ہے ایسا اخلاق پیش کرو عزیزان ملت اسلامیہ تو یہ ڈوکٹر زیا صاحب ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایسا نئی دین کی خدمت میں کروں گا میں تقریر کروں گا تو دین کی خدمت ہوگی میں چلاؤں گا تو دین کی خدمت ہوگی میں گلہ پھار کے لوگوں سے بیان کروں گا تب دین کی خدمت ہوگی میں مائک توڑ اسٹیج ہلا کر کے تقریر کروں گا تو اللہ اکبر دین کی تبلیغ ہوگی نخیص صاحب ڈوکٹر زیا تم بھی دین کی تبلیغ کرشکتے ہو چیرمین صاحب آپ بھی دین کی تبلیغ کرشکتے ہیں یہاں پہ ممبران بیٹے ہیں جو جیت کے آئے ہیں وہ بھی دین کی خدمت کرشکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کیسے دوکٹر صاحب کو چاہیے جو غریب ہو اس کو دوائی فری میں دے دیں اللہ کی رضا کے لیے تو دین کا کام ہوگا سیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکاة نکالے دین کا کام ہوگا جو جس بھی بھاگ میں ہیں جو جس محکمے میں ہیں اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا چلا جائے دین کی خدمت ہو جائے گی اور لوگوں کچھ نیکیاں اس طرح کرو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردکار دیکھ رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرو چند کام ایسے کر لو یہ جو مین چیز ہے شادی ہمارے عالم صاحب نے لڑکیوں کے مدرسے کا اعلان کیا بچیوں کو پڑھانا چاہیے اچھی بات ہے دین پڑھاؤ گے تب ہی دین بچے گا تب ہی بیٹیاں بچیں گی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کرو اس میں بھی پہل کرو اپنے خاندان سے اپنے محلے سے اپنی بستی سے جو غریب بیٹیاں ہیں ایسا نا کہ ایک سمیلن جو ہوتا ہے اجتماعی نکاح اجتماعی نکاح پانچ آدمی اگر پانچ پانچ ہزار روپے گھٹا کریں کتنے ہو گئے دھائی ہزار روپے دس آدمی گھٹا ہو کر پچاس پچاس ہزار روپے لگ رہے کتنا ہو گیا پانچ لاکھ روپے اسی طرح سو آدمی گھٹا ہو جائے جب پچاس پچاس ہزار روپیا کریں گے کتنا ہو گا بتاؤ تو سگھی پیسے ایک امبار لگے گا اس کے بعد دیکھو کون بیٹی نکاح کی مستحید ہے دیکھو کس کی عمر ڈھل لگی ہے دیکھو کوئی کون سا باپ غریب ہے جو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے اور جب تم ایسا کام کرنے لگو گے اجتماعی نکاح تم کرانے لگو گے دیکھنا تمہاری دولت میں بھی اضافہ ہوگا تمہاری عزتوں میں بھی اضافہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھتے ہو پڑھنی چاہئے حج کرتے ہو حج کرنا چاہئے اللہ نے دولت دی ہے روزہ رکھتے ہو رکھنا چاہئے لیکن جب تم یہ عمل کر دو گے تو آپ مجھے فون کر کے کہو گے نازم رضا منظری زندگی جینے کا مزہ آیا ہے اے قریب کی بیٹی کا عزت سے نکاح کر آیا ہے زندگی جینے کا مزہ آ رہا ہے عبادت میں لذت آ رہی ہے اوہ لوگو یہ عمل شروع کر دو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے یہ کام کرو نیک کام کرو اپنے ماں باپ عزت کرو احترام کرو دکھاوے کے لیے کچھ نہ کرنا نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑنا روزہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا صدقہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا بس یہ تین باتیں ایک میرٹ میں گفتگو ختم سنو بس محبت کے ساتھ ماشاءاللہ آج ٹائم میں بھی برکت ہو رہی ہے ایک بجنے میں نہیں آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ ٹائم میں بہت برکت ہے اللہ سلامت رکھے آپ ادرات کو محبت سے گئے دیں سبحان اللہ دیکھو محبت کے ساتھ سنو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا من صلی یرائی فقد اشرگا جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑی تو اس نے گویا نماز پڑھت کے شرک کیا نماز ہے بڑی عبادت نماز ہے بڑی عبادت اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کے مو پہ مار دے جائے گی من صلی یرائی فقد اشرگا جس نے روزہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے رکھا تو اس نے روزہ رکھ کے شرک کیا یہ روزہ اس کے مو پہ مار دیا جائے گا من صدق یرائی فقد اشرگا جس نے صدق لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اللہ اکبر اس نے صدق کر کے شرک کیا اس کا صدق اس کے مو پہ مار دیا جائے گا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے لیکن وہ صدقہ ٹالتا ہے جو رب کی رضا کے لیے ہو وہ نماز اللہ کا قرب دلاتی ہے جو رب کی رضا کے لیے ہو اس روزے سے اللہ کا قرب ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اس حج سے اللہ کا قرب ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا اپنے ماں باپ کی عظمت اور مقام کو پہچانو جوانو اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑی اس کے موں پہ مار دی جائے گی جس نے روزہ دکھلاوے کے لئے رکھا اس کے موں پہ مارا جائے گا جس نے صدق لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا اس کے موں پہ مارا جائے گا لیکن جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے اببہ کو اپنی امہ کو اللہ اکبر دکھلاوہ کر کے ہی صحیح لیکن راضی کر لیا باپ ناراض تھا دکھلاوہ بیٹے نے کیا باپ کو راضی کر لیا ماں ناراض تھی دکھلاوہ ہی کیا لیکن ماں کو راضی کر لیا تو اللہ رب العزت تیرے اس دکھلاوے پر بھی عبادت کا ثوابتہ فرماتا ہے وہ رب تیرا دکھلاوہ نہیں دیکھتا ہے وہ رب تیرے ماں باپ کی رضا کو دیکھتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے اس لیے اپنے ماں باپ کی ہر حال میں اطاع کر فرما بردار اپنے ماں باپ کی ہر حال میں اطاع کر فرما برداری کر اللہ رب العزت کی اگر رضا چاہتے ہو اس کا خرب چاہتے ہو تو ماں باپ کو سینے لگاؤ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور یہ اجڑ والے فینسلیں لینے بند کرو نئی نئی سسرال میں اچھی اچھی خاطر ہوتی ہے ہم نے خوب دیکھا ہے لیکن جب پرانی ہو جاتی تو وہ خاطر نہیں ہوتی ہے اور پھر تم ماں باپ کو چھوڑ دیتو یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم باقی راضی ہوتے ہیں تو قیمتی تحفے دیتے ہیں باپ تجھے پوری جوانی دے دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھ ہے میں چند جملے بولا ہوں یہ ایک نصیحت بھرے جملے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھ ہے ایک عورت ہوتی ہے میں کہتا ہوں نہیں کامیاب مرد کے پیچھے باپ کے پوری جوانی ہوا کرتی ہے اولاد اگر نکمی بھی ہو کچھ نہ کریں تو باپ کو اولاد گھر میں آنا جانا ہی بڑا اچھا لگتا ہے حضرات یہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے کپڑے دیکھ کر کے خود پرانے کپڑوں میں رہ جاتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے اولاد کو اچھا پہنتے ہوئے دیکھ کے اچھا کھاتے ہوئے دیکھ کے لیکن یہ خون کے آنسوں اس وقت روتے ہیں جب نئی نویلی دلنگ گھر میں آتی ہے اس کے بعد چند ہی دنوں میں یہ اپنا چولہ الگ کر لیتے ہیں پھر ہوتل سے نہاری کورما اور یہ اشٹو بغیرہ لاتے ہیں اور پھر بی بی کے ساتھ بیٹھ کے ماں باپ کو دکھا دکھا کر کے کھاتے ہیں اس وقت ماں باپ خون کے آنسوں روتے ماں کہتی میں نے تو اپنے خون جگر اسے پلایا باپ کہتا میں نے اپنے حصے کا روٹی اور اپنے حصے کے نویلی اسے کھلائے یہ بیٹا آج مجھے دکھا دکھا کر کے کھارا جوانو اپنے باپ کی عزت کرو اپنے باپ کی رسپیکٹ کرو پہلے انہیں کھلاو بعد میں تم کھاؤ پہلے انہیں پیناو بعد میں تم پہنو ماں باپ کی ایسی عزت کرو ایسی عزت کرو جیسے میرے نبی نے فرمانا ہے اس طرح سمجھ لو اللہ نے فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اپنے اببہ اپنی امہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اِمَّا يَوْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَا جب تیرے ماں باپ بڑا پر کو پوچھ جائیں اَحَدُهُمَا ایک اوکِلَاهُمَا یا دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو اپنے ماں باپ کو اُفْ نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا نہ اپنے امہ اببہ کو جھلگنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اپنے اببہ امہ سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے اببہ اور امہ کے لیے آج اسی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دے اور رب کی بارگاہ میں ارز کر وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا اے اللہ میرے اببہ پہ رحم فرما اے اللہ میری امہ پہ رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسے بچپن میں میرے اببہ اور امہ نے مجھ پر رحم فرمایا سینہ دل میں جمالِ یار کا ناثور ہے مرخمِ یادِ نبی سے دردِ غم کا فور ہے نقطہِ ہر فکر جو مثلِ قبر مامور ہے اے رضا یہ احمدِ نوری کا فیضِ نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ